اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دو اسبعہ خیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام تحریک علاقہ پاکستان کا بڑا دھرنا جی ہاں دوستو پولیس کی گنٹا گردی یہ بھی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسے پہلے ایک بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے بڑی خوشکبری جی ہاں دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد فیصل آباد سے اتحاد اہل سنت کی بڑی خوشکبری سنا دیں گے جی ہاں دوستو تنظیم اہل سنت سے مزارکرات کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں دوستو عوام اہل سنت کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ راول پنڈی سے حسین الدین شاہ صاحب فیصل آباد سے سعید احمد اسد صاحب کا خانواد ہے کراچی سے مفتی مبارک صاحب عابد مبارک صاحب اور سنی تحریک دو ہی روز میں سنیت کو ایک جمع کر دیا ہے جی ہاں دوستو امیر المجاہدین عام خادم سنیدوی صاحب کا فیدان ہے انشاءاللہ وہ وقت نہیں جب سنی ایک ہو جائیں گے جی ہاں دوستو آئیے آپ لوگوں ساتھ وہ جس خبر کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسے پہلے آپ سے ایک چھوٹی ریسی ویڈیو کو لائک کریں آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کا لیجئے گا اور آخر کے اندر کامنٹ سیکشن میں اس خبر کے بارے میں اپنی ریکہ اظہار لازمی سے کیجئے گا انتیس دیسمبر دو ہزار تیس رات گئے جیاں دوستو جی تی روڈ کا وقوع ہے یہ عمام الناس پلیس ہے یا رشوت خور مافیا کے گنڈے جی ہاں دوستو عالی حکام سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایسے جو تھانا باغبار کی امام پر سبسکر ایس پی تھانا باغبار لاہور علاقے کا امن و من خراب کر رہے ہیں سریام جی تی روڈ پر امیر تحریک لبیک پاکستان پی پی ایک سو چمان میاں محمد شبیر صاحب کو رات گئے ناجیز مافیا کی رشوت لے کر تشجد کیا گیا اور تھانے لے جا کر گرفتار کا لیا گیا ان کالی بھیڑوں اور مافیا گنڈوں کو فوری مطل کر دیں کاروائی عمال میں لائی جائے اہل علاقہ اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ کہنا ہے تحریک لبیک پاکستان کا ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے لیکن یوٹیوب کی پالیسیا پکستان